قریش کے سرداروں نے نبی پاک علیہ السلام کو دعوت اسلام چھوڑ دینے پر کن چیزوں کی پیشکش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سردارہ نے قریش میں سے عطبہ بن ربیہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کا اسلام کی تبلیغ سے آخر مقصد کیا ہے کیا آپ مکہ کی حکمرانی چاہتے ہیں یا آپ عزت و شہرت کے خواہ ہیں یا آپ کسی بڑے گرانے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے وہ مجھے آپ بتا دیجئے میں اس کی زمانہ لیتا ہوں کہ اگر آپ دعوت اسلام کو چھوڑ دیں تو تمام مکہ کے لوگ آپ کے زیرے فرمان ہوں گے اور آپ کی تمام خواہشات اور تمنا کو پورا کر دیا جائے گا بڑی بڑی آفرز کی گئیں مگر میرے آقا علیہ السلام سبحان اللہ چٹان کی مانن ڈٹے رہے اسلام کی دعوت دیتے رہے جواب تو انہوں نے درست دے دیا ہے مگر عطبہ بن ربیعہ نے یا رسول اللہ تو نہیں کہنا تھا اب ہمارے اسلام کی زبان پر آ جاتا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس دعوت اسلام کا کیا مقصد ہے وہ ماذا اللہ آپ کو اپنے راستے سے اٹانے آیا تھا مگر میرے آقا تو دوسروں کو راستہ دکھانے آئے ہیں سبحان اللہ جواب درست دے دیا جناب اب باری لودرہ والوز کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے قریش کے سفیر کو جواب کیا دیا تھا سفیر نے تو کوشش کی اور آقا نے کیا جواب دیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن مجید کی چند آیات پڑھ کر سنائیں جیسے ہی اس نے یہ آیات سنیں تو ان آیات کی وجہ سے اس کے جسم کا بال بال اس کا رومٹا رومٹا کھڑا ہو گیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ محمد رکھ جائیے اس کی وجہ سے میرا دل اس کی عظمت کی وجہ سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے جب نبی پاک نے قرآن کی تلاوت کی تو وہ لرسنے لگا کانپنے لگا کہتا ہے اب رکھ جائیے کیونکہ میرا دل اس کلام کی عظمت سے پھٹ رہا ہے اللہ اکبر کلام اللہ کا ہو اور زبان نبی پاک کی ہو تو اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا جواب درست دے دیا ہے